نحمد نسلی اللہ رسول کریم اما بات فعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسی لی امری وحلو لکتتا من لسانی افقہ وکولی ویڈسکس کے فرسٹ اور سیکنڈ ریولیشن کے بعد کیا ہوا پہلی اور دوسری وحی کے بعد کیا ہوا کہ مسنجر آف اللہ سٹارٹیڈ پروپوگیٹنگ ٹھیک ہے انہوں نے پریش کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کیسے پریش کرنا شروع کیا جو پہلا پریچنگ سٹائل تھا جو پہلا پریچنگ سٹائل تھا جو پہلا پریچنگ سے پریشنگ لاتے سٹائل تھا سٹائل تھے ویڈسکے پریشنگ کچھ لوگ اس کو کہتا ہے کہ سیکراتیف پریچنگ لیکن the right term is private پریچنگ اور پریشنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ کوڈیو گئے میسی جو سٹائلہ اللہ سواللہ وتعالی اور یہ وحی to the people he thought would accept Islam so for instance اگر انہوں نے دیکھا کہ جو ابو طالب ہیں یا ابو لہب ہیں یا ابو جہل ہیں یا ابو سفیان ہیں they are the chief people وہ بہت بڑے بڑے chief people ہیں تو انہوں نے ان کو preaching نہیں کی بالکل بھی preaching نہیں کی تو جو پہلا face تھا وہ کیا تھا direct and it was a private sort of a thing a private sort of a thing میں کیا ہوا کہ because it was so private right اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم different لوگوں کا پروش کرتے تھے اور ان لوگوں کا پروش کرتے تھے جو سمجھتے تھے کہ he is going to accept the truth there was no confrontation کوئی مکہ میں لرائی نہیں ہوئی there was no persecution کسی کو پرسی کیوٹ کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ انہیں تھا کہ you know he is not interfering in our businesses right so آپ کے siblings ہوتے ہیں وہ مرزی کریں as long as they are not coming to you or telling you something you don't really bother باکی جس کی مرزی nintendo توڑے ہیں جو مرزی کریں xbox کے ساتھ as long as this is not my xbox right as long as this is not my he is not interfering into my issues i don't have any problem تو جب انہوں نے private messages start کیے اور private convergence start کی تو a lot of people actually started decepting islam right so we discussed like Ali رضی اللہ تعالی انہوں and Abu Bakr رضی اللہ تعالی انہوں and all the other people who were close to the messenger of Allah they started decepting islam right اور اس پرائیوٹ کے درمیان میں کیا ہوا کی انجل جبرایل came and he also taught رسول اللہ سلام how to perform وضو and he also taught the messenger of Allah how to perform prayer جو وضو تھا اور جو پریئر جو ہم وضو کرتے ہیں اور پریئر کرتے ہیں ہم نماز پڑتے ہیں that was also being taught to the messenger of Allah اور انجل جبرایل نے جب یہ دونوں چیزیں کر کے دکھائیں تو پریئر جو نماز تھی وہ تب تک obligatory یا فرض نہیں تھی it was something optional right اور تب دو رکعت ہوتے تھی صرف only two رکعت for every پریئر right so یہ جب ساری چیزیں ہونا شروع ہوئیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وہی نازل کی which indicated that now the messenger of Allah has to go to people and make this public تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ انہوں نے ایک دینر rearrange کیا اور دینر میں 40 لوگوں کو invite کیا I think the number was 40 or 20 I'm not sure but most likely 40 right انہوں نے 40 لوگوں کو invite کیا اس دینر میں اور انہوں نے Ali رضی اللہ انہوں سے کہ آپ ان کے لئے دینر پرپیر کریں and they didn't have a lot of resources تو انہوں نے تھوڑا سا دینر پرپیر کیا that was one plate or one jug of a drink and the messenger of Allah he invited some of the people who were the top leadership of all the tribes جس میں ابو سفیان تھا ابو جہل تھا ابو لاحب تھا اور باگی سارے لوگ تھے اور انہوں نے جب دینر پرپیر کر لیا اور سرونگ سٹارت ہوگی it was a miracle of Allah کہ ایک پلیٹ کا کھانا 40 لوگوں پہ پورا ہو گیا you know it was a miracle from Allah generally it doesn't happen when you prepare food for someone تو 40 لوگ کھا نہیں سکتے food کو right you need a lot of food for 40 people but out of the miracle اللہ سبحانہ وتعالی enabled that food which could be eaten by 40 people and that drink which could be drank by 40 people right so اس طرح ہوا now this person whose name was ابو لاحب right یہ he was witty one اس کو سمجھ آکے کہ اس نے سنا پہتا ہے کہ اس طرح private conversion ہو رہی ہے and messenger اللہ has came up with a message so he understood کہ یہ جو ڈینر ہے اس کا کوئی پرپرز ہوگا اس طرح نہیں ہوگا کہ دینر رہ رہے مئر فور the سیک of ڈینر تو اس نے انٹیلیجنٹ کیا کیا جیسے اس نے کھانا ہتم کیا اس نے کہ have a meeting and I have to go میں جا رہا ہوں اور وہ اٹھ کے چلا گیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا لیڈر ہمارے ٹرائپ کا یہ اٹھ کے چلا گیا تو سارے لوگوں نے بھی کیا کرنا شروع کر دیا they made an excuse they thanked him for their dinner and they also went so this was the trick of abu lahab کہ اس نے یہ trick کھیلا اور اس کے بعد اس نے dinner کو چھوڑ دیا what happened next اس کے بعد کیا ہوا بتاؤ the messenger of allah انہوں نے دوبارہ لوگوں کو dinner پہ بلایا اور دوبارہ کھانا پرپیر ہوا اور اس دفعہ رسول صلی اللہ نے کیا کہ جب دین ہتم بھی نہیں ہوا تھا اس کے درمیان میں آپ سے نے اپنا message بتا دیا that i am the messenger from allah and i order you or i suggest you not to worship anyone but allah arab کی traditions میں کیا ہوتا تھا کہ it was not like they wouldn't believe in allah وہ کرتے کیا تھے it very important to understand جو previous concept اللہ اللہ کا جو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا اپنے لوگوں کو ٹھیک وہ concept تو بلکل ٹھیک تھا لیکن جیسے جیسے messengers آتے کے اور اس کے بعد ایک gap آ گیا تو لوگوں نے اللہ کی concept کو change کر دیا اور انہوں نے worshiping start کر دی اپنے holy لوگوں کی اور انہوں نے ان کے idols بنا لیا جن کا نام تھا العاد العزہ اور یہ سارے تو وہ اب کیا کرتے تھے کہ they would believe in allah but at the very same time they would say that these idols are also god ٹھیک ہیں polyethyst تھے polyethyst وہ who believes in multiple gods تو کہتے تھے کہ these idols are something that help us connect to allah right so idols کو بھی god کہتے تھے اور اللہ سبحانہ وطاللہ پہ بھی believe رکھتے تھے but the messenger of allah said la ilaha illallah کیا matthabہ کا la ilaha illallah that there's no ilaha except for allah okay you don't have to worship these idols you don't have to worship these idols this was the primarily message of messenger of allah and I am rasulullah and I am the messenger and nabi of allah so rasulullah sallam نے یہ دعوت کی اب کیا ہوا کہ we don't find it meaningful یہ آپ کا سمجھ بہت ضروری ہے کی because they were living in tribes you know جب آپ موویز رکھتے ہو تو آپ کو ایک tribal system سمجھ آتا ہم یہاں پہ سیٹیز میں رہ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا tribes میں رہتے تھے ہر tribe کے ایک لیڈر اور ہر tribe کو بہت زیادہ تھی کہ ہمارے جو باپ دادے وہ ہم سے بہتر ہیں ہمارے جو باپ دادے وہ کون ہیں ہم سے بہتر ہیں اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی تو وہ بار پر کہتے تھے کیا وہ بہتر ہے جو تمہارے ابو ہیں کیا عبد المطلب عبداللہ اور اس کے بعد عبد المطلب بہتر ہے یا تم بہتر ہو کیا جو ہمارے باپ دادے وہ بہتر ہیں یا ہم لوگ بہتر ہیں تو ان کا دیفولٹ جو پوزیشن تھی جو دیفولٹ پوزیشن تھی وہ کیا تھی کہ ہمارے باپ دادے کون ہیں ہم سے بہتر ہیں ٹھیک ہے اس طرح ان کا ٹرائبل سسٹم چلتا تھا وہ کہتے تھے کہ جو بھی اوپر چلا جائے فادر بن جائے وہ گریجولی کیا ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا بہتر اس ایکسپیرینس اس نے کتنی زیادہ جنگیں لڑی ہیں اس نے کتنا زیادہ نالیج سیکھ کی ہے تو ابو لہب نے کیا ابو لہب نے اس میسیج کو آؤٹ ٹرائی ڈینائ کر دی ہو انہوں نے کہ اس اس نوٹ وردی میسیج اور آپ ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ ہمارے جو باپ دادہ کے ریلیجن تھا جو ان کے کونسپس سے وہ غل تھے آپ بہتر ہو یا آپ کے باپ دادہ بہتر تھے پھر اللہ سبحانہ صفحہ کے ماؤنٹین کے اوپر چڑھے اور جب بھی کوئی بندہ صفحہ کے ماؤنٹین کے اوپر چڑھتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس نے کوئی پبلک اناؤنسمنٹ کرنی ہے امیجن کرو وہ جو جگہ تھی وہ اس طرح تھی کہ وہ پہ تھے 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 کہ ستھے تھے سنائیدہی جب سرجیوں کی راتی ہوتی ہے تو پہ پہ چل رہو ہوتے ہیں کوئی اوپر آرہے کوئی نیچے آرہے ساتھ والے جو ہمارا ہم اک ان اللہ کنال کے گروں میں رہتے ہیں لیکن آپ پہ چل رہ ہوتا ہے یا یہ جو نیبرز ہیں نا انہوں نے ٹی وی لگا آب ہے یا یہ اونچی بات کر رہے ہیں یا ان کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے یا وہ اپنے ناک کر کو ڈانٹ رہے ہیں ہمیں ساری آوازیں آتی ہیں تو اب کیا ہوا اس ٹریبل سسٹم میں ایک جو سیز تھی وہ یہ تھی کہ دے ور آلویز انٹرکنیکٹڈیو دو دوانے نیتر انہیں پتا جل جاتا تھا کہ یہاں پہ کیا اور ہے وہاں پہ کیا اور ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفا کے اوپر پریچنگ سٹارٹ کی تو جو مانٹین ابھی ہمیں نظر آتا ہے that is actually one third with generations after جو مانٹین ہوتا ہے اس کا سائز کیا ہونا شروع جاتا ہے ڈبینیش ہونا شروع جاتا ہے it was a huge mountain and the messenger of Allah said that oh people of Koresh اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ there is someone coming an army coming from behind to attack us تو آپ اس بات پہ یقین کرو گے یا نہیں کرو گے تو انہوں نے کیا کہا جی okay so ان لوگوں نے کیا کہا ان لوگوں نے کہا کہ ہم کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو verify کرنے کی کوئی ضرورت ہوگی کہ میں سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہوں تو انہوں نے کہا کہ we have always found you صادق اور نمین ہم نے آپ کو ہمیشہ کیا پائے truthful سچا اور کیا پائے اور امین پائے ہمیں تو verify کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا ہوا very good your meaning right so انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے لوگوں کے different responses تھے ٹھیک ہے لیکن ابو لہب جس کو پہلے پتا تھا جو dinner سے اس کو پتا تھا کہ you know there's something going on اور یہ بات بہت زیادہ public ہو رہی ہے ابو لہب بہت زیادہ hostile ہو گیا اس نے کیا کیا کہ اس نے side پکری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکی اور جب اب کسی اس دور میں کسی کی طرف sand پکڑ کے پھینکتے ہو اس کا مطلب ہے کہ that person is actually trying to curse ہمارے بھی symbols بنے ہوتے ہیں نا کسی کو گالی دینے کے ہے نا عجیب و غریب سے so وہاں اس دور میں کیا تھا کہ sand پکڑ کے کسی کی طرف پھینکی تو کیا مطلب ہے کہ اس کو curse کیا اور پھر اس نے کچھ words کیے cursing the messenger of Allah at that particular moment اللہ سبحانہ وتعالی رویل دا سورہ اور وہ سورہ تھی سورہ yes کس کو آتی وہ سورہ بتاو ابراہیم سناو پھر کیا میننگ اس کو بتاو anyone who knows the meaning of the surah پھر اس کے بار جب اس نے اس کو کھاتا اللہ کرے اس کے ہاتھ جب میں کھاتے ٹھیک ہے so اس کا جو meaning ہے وہ یہ ہے کہ may the hands of ابو لہب be ruined and ruined his name کہ ہلاک ہو جائیں اس کے ہاتھ اور یہ خود بھی کیا ہو جائیں ہلاک ہو جائیں his wills will not avail him and that which he has earned اس کے جو مال ہے اور جس نے کمائی کیا کیونکہ وہ he was an influential person وہ اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی generally لوگوں کو لگتا ہے کہ you know if we have a lot of wealth we can buy everyone we can give bribery wealth کے ساتھ ایک بہت زیادہ arrogance attached ہوتی ہے people who are very wealthy are more inclined towards arrogance arrogance ان لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے جو wealthy نہیں ہے خوبصورت بہت زیادہ ہے intellectual بہت زیادہ ہے پی ایش ڈی سکیں ہیں لیکن generally people who are of high status they are more arrogant اور they have more tendency of being arrogant ان کا زیادہ test ہوتے ہیں اور پھر اللہ سوانہ وطلہ نے فرمایا کہ he shall enter the hellfire یہ کہاں پہ جائے گا hellfire میں اور اس کی جو wife ہے وہ بھی she is going to be also with one of them اب why did اللہ سبحانہ وطلہ reveal this because اللہ سبحانہ وطلہ knew کہ اس میں بہت زیادہ arrogance ہے جس طرح اللہ سبحانہ وطلہ کو پتا تھا کہ ابلیس میں کیا ہے arrogance ہے and this was first time any person openly criticized or curse the messenger of اللہ اس سے پہلے کبھی بھی messenger of اللہ پہ openly کیا نہیں ہوا تھا curse نہیں ہوا تھا so this was the first time okay so far so good right is there any question before we move forward right اچھا اب کیا ہوا اب ہوا یہ کہ there was this place called دارال ندوہ ٹھیک ہے وہاں کا جو system تھا governance کا اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے وہاں پہ there was no prime minister no president nothing کیونکہ that was not a very civilized society وہاں پہ ہر tribe کا کیا ہوتا تھا ایک chief ہوتا تھا اور وہ chief king بننے کو یا کسی کو king بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا وہ کہتا تھا I am the chief میں کیوں نہ king بنوں دوسرا tribe کہتا تھا میں نہیں king بننا ہے تھرڈ tribe کہتا تھا many king بننا تو وہاں پہ کیا تھا ان tribes کے جو leaders اس کے اوپر کون تھا کوئی بھی نہیں تھا تو انہوں نے اس کا ایک solution نکالا کہ ہم ایک دارال ندوہ بنا دیتے ہیں اور دارال ندوہ میں وہ لے لوگ ہوں گے جو ہمیں ابھی کبھی conflict ہو جائے کوئی ہمیں suggestion چاہیے ہو یا کوئی ہمارے میں disunity ہو جائے تو اس کو کیا کریں گے resolve کریں گے ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ with a message being spreading all over ان لوگوں نے دارال ندوہ سے consultation لینا شروع کر دی انہوں نے کہا کہ this is the messenger of Allah اور یہ کہتے ہیں کہ I am the messenger of Allah تو کیا what should we be doing ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ to get rid of him second جو point یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے کسی بھی country میں جب آپ کسی کا murder کر دو right تو کون آپ کو پکڑ نہیں آتا police because we are all citizens of this country or any other country مکہ میں کیا ہوتا تھا مکہ میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کو police نہیں پکڑنے آئے گی right police صرف تب پکڑنے آئے گی جب کسی بھی tribe نے آپ کی protection لی ہوگی مثال کے طور پہ زید ہے okay میں کہتا ہوں زید ابراہیم موسیٰ اور یہ والا ابراہیم جو میرا بیٹر آپ رہنے گو آپ کی نہیں میں custody لے رہا آپ بہت تنگ کرو گے مجھا مزاق کرو okay آپ کی بھی میں نے custody لے لی تو میں نے کن کن لوگوں کی custody لی موسیٰ کی two ابراہیم کی ایک زید کی اور ایک کون افان ایک افان کی because these five people are in my tribe so اب اگر کوئی موسیٰ کا قتل کرتا یا کوئی موسیٰ کو damage کرتا یا نقصان پنچاتا تو میرا tribe کیا کرے گا تو کیا کرے گا بدلہ لے گا کہ تم ہوتے کون ہو موسیٰ کو مارنے والے how dare you don't you know کہ وہ میرے tribe اسی طرح سکندر نے چھ سات لوگوں کی protection لی ہوئی ہے اپنے tribe کے تو اگر ہمارا tribe اس کے tribe کے کسی بندے کو مارے گا تو کیا ہوگا اس کا tribe کیا کرے گا ہمیں مارے گا right what do you think about that person جس کا کوئی tribe ہی نہیں جس طرح اسما ہے اس کا کوئی tribe نہیں ٹھیک تو اگر اسما کو کسی نے مارا تو کوئی جا کے بدلہ لے گا نہیں لے گا ٹھیک ہے this is very important to understand okay because اس سے کافی زیادہ چیزیں سمجھ جائیں گے رسول اللہ سلام کس کی custody میں تھے ابو طالب and he was from the tribe of بنو عبد المناف right so Quraysh کا ایک سب tribe جو major tribe تھا that was بنو عبد المناف ٹھیک ہے so وہ اس کی tribe میں تھے اگر کوئی بندہ messenger of Allah کو harm کرتا تو کیا ہوتا کیا ہوگا وہ جو tribe ہے وہ ان سے کیا لے گا بدلہ لے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر میں ایک اور بھی چیز شیئر کروں گا so وہ جو تھے نا وہ رسول اللہ سلام کو direct physically harm نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے لئے بہت زیادہ کیا ہو جائے گی problem ہو جائے گی جب آپ کو بتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا قتل کیا اور پولیس نے مجھے پکڑ لینا ہے یا گر میں نے کسی سے بائک سناچ کی اور میں چی سی ٹی وی میں آگیا اور پولیس میرے گھر آگی تو you're always scared it's a human tendency no one is so bold کہ وہ پورا رسک لے تو ہوا یہ کہ they went to ابو طالب اور انہوں نے ابو طالب کو سب سے پہلے negotiate کرنے کا کہا انہوں نے کہا کہ either you ask either you expel محمد صلی اللہ علیہ وسلم from your tribe تاکہ ان کی جو protection ہے وہ کیا ہو جائے ہتم ہو جائے اور you negotiate with him انہوں نے برائب کنے کی کوشش کی ان سے پوچھو کہ what does he want ان کا جو end result ہے وہ کیا ہے and so they kept on putting the pressure to messenger to ابو طالب right ابو طالب کو انہوں نے کیا کیا بہت زیادہ pressure ڈالنا شروع کر دیا اور جیسے زیادہ اسلام کا message پہلنا شروع ہو گیا تو pressure کیا ہو گیا اور زیادہ ہو گیا then one day ابو طالب went to the messenger of Allah and he said that you know why don't you leave up this message so what was the reply of the messenger of Allah you have all heard this story before انہیں کیا کا anyone who knows yes Musa کیا کا انہیں it was something related to the sun and the moon is it anyone who knows Sekander کے وہ کیا dialogue ہوا وہ آپ نے کافی دفعہ سنا ہوا نہیں سنا ہوا نہیں سنا ہوا okay so the conversation was انہیں کہ the messenger of Allah said that oh uncle جی بتائے Abdullah you said something like i will not mean islam yes yeah yes so even if you place sun on my right hand and moon on my left or vice versa on one of the hands i will not give this message of islam okay give up give up this message of islam say okay thank you thank you for gratification i will not give up this message of islam so scholars think because one of the meaning could be because sun and the moon you know it's very hot there's a lot of persecution so even if they torture then what will do this not do okay give up not do and from that day جب وہ طالب ہیں انہوں نے ان کو pressurize کر نا بند کر دیا so he was there for the messenger of all although انہوں نے اسلام accept نہیں کیا تھا لیکن جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے کیا کیا custody لیوی تھی اور جو قریش کے لوگ تھے جو مشرقین تھے وہ انہیں کچھ نہیں کر سکتے تھے کوئی حام نہیں کر سکتے تھے پھر انہوں نے کیا انہوں نے messenger of allah کو emotionally باتیں سنانا شروع کر دی اور لوگوں کو کہ this messenger of allah he is actually cursing our gods ہمارے بتوں کو یہ کیا کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں right curse کر رہے ہیں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی کو روک رہو نا ہاں تو آپ تھوڑا سا اس کو سائیکلوجیکلی برڈن کرنے کی کوشش کرتے ہیں but in fact نہ کرو ابیوز نہ کرو گالی نہ دو اگر آپ نے ان کے gods کو کرس کیا تو ہو سکتے کہ اگنورنس میں وہ کیا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کرس کریں so this was something جو نے کنے کا کیا نہیں ہوا actually یہ تو روکا گیا اسلام سے اچھا پھر opposition different types کی so I'm going to bring some of the stories through which you can understand کہ actually اس پورے ایرہ میں کیا ہوا right so the first story وہ ابن بحث رضی اللہ نے narrate کیا کہ the messenger of اللہ what would he do was he would go to Kaaba and he would recite some of the verses of the Quran قرآن کی recitation کھا پہ کھانا شروع کھٹیت تھے کھان پہ کھٹیت تھے کھبے کے پاس پیشھے لیکچے میں ہم نے discuss کیا تھا کہ جو Kaaba تھا اس کے around کیا تھے home سے right ایک residential area تھا Arab society میں کیا ہوتا تھا کہ whenever they would get free to ان ka leisure time to تھا to sit around Kaaba just like we go and sit in the coffee shop right so they would go and sit around the Kaaba and they would talk to one another they would discuss matters of this world about their planning and everything right so when the messenger of Allah would go over there and recite the Quran to ان نے کیا tactic adopt دیا وہ ان جی بولنا شروع کر دیتے شور مچانا شروع کر دیتے scream کر 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 دیتے آپ نے ایک سا ڈیبیٹس میں دیکھاؤ ہوگا جو بندہ بول رہا ہوتا ہے تاکہ اس کا point clear نہ ہو opposition کیا کر تی شور مچانا شروع کر دیتے تو Arab کے لوگ بھی بھی ہی کردیتے وہ کہتے تھے کہ we don't want anyone to hear this quran تو کیا کرنا شروع کر دیتے تھے scream کر کر دیتے ٹھیک شور مچانا شروع کر دیتے تھے اچھا جب وہ scream کر کر تی شور مچانا شروع کر تی تو لوگوں کا آواز نہیں آتی تی لیکن سبحانہ اللہ the historians say that there were people who would pretend that they are not actually listening to quran لیکن وہ چھپ کے کیا کرے ہوتے تھے quran سن رہے ہوتے تھے because اُن میں ایک اگو ہوتی تھی you know how can we accept this message were our forefathers better or we تو کیا کہتے تے the forefathers are going to be better so ہم کیسے اس quran کو سن سکتے ہیں the only person to recite quran around the kaaba پھر companions کو جمع ہوئے اور companions نے کہا کہ we want someone else besides the messenger of allah messenger of allah کے الاوہ بھی کوئی بندہ quran کو recite کریں and they were so fearful کہ اس کے ساتھ کیا reaction ہوگا کہ no one stood up کوئی volunteer کرنے کو تیار ہی نہیں تھا except for one companion and his name was Abdullah bin Masood Abdullah bin Masood Abdullah bin Masood is that companion of Allah of the messenger of Allah جنہوں نے رسول اللہ سے direct 70 surahs یاد کی you know generally different surahs from the messenger of Allah and then teach it to one another انہوں نے کیا 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 70 جو surahs تھیں وہ direct messenger of Allah سے کیا کی یاد کی اور رسول اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہو ہے کہ when anyone of you wants to recite Quran recite the way ابن Masood does یعنی کہ ان کی his voice was so nice it was so loud right and it was so melodious that you will forget all these people than everyone else superior than that way superior than that we can't so ابن Masood نے کہا I'm going to be the one میں جا کے کروں گا سارے companions روکا why کیونکہ ابن Masood یمن سے آئے تھے اور کوئی بھی tribe ان کی protection نہیں کر رہ تھا کوئی بھی tribe کہہ نہیں کر رہ تھا ان کی protection نہیں کر رہ تھا تو اگر مکہ کے لوگ پر سیکیور کرتے ان پہ ٹارچر کرتے تو کوئی بدہ لینے والا تھا تھا کوئی بدہ لینے والا نہیں ابنہ مسود نے کیا کیا کہ the next evening he went over there and he started reciting سورہ رحمان تھک and people were shocked they were totally mesmerized کہ یہ کیا چیز ریسائیت ہو رہی ہے عرب کا جو کلچر تھا وہاں پہ بہت زیادہ الوگن پویٹری تھی بہت زیادہ الوگن پویٹری تھی اور انہوں نے اس طرح کی جو سورہ تھی اس طرح کے جو words سے وہ کبھی سنے نہیں ہوئے تھے ٹھیک and they were mesmerized that you know what is this person reciting completely mesmerized اور اس پہ سے جب وہ recite پورا کر رہے تھے so they were only two pages left تو ایک بندے نے shout کیا that this is something which they claim have revealed on Prophet Muhammad بہت زیادہ hostile تھے اس بندے نے پگڑ کے کیا کیا انہیں مارنا شروع کر دیا اور جب اس نے مارنا شروع کیا تو باقی سارے کیا آگے آگے اور اس کو مارنا شروع ہوگیا so ابن مسود وہ پوری سورہ recite بھی نہیں کر سکے اور انہیں بہت زیادہ مارا گیا open کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا نہیں کوئی protection نہیں تو جب ابن مسود دوبارہ ادار ارکم میں تو کمپینیس نے کہا کہ ہمیں پتا تھا ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا اور سارے کمپینیس دیکھ دس پرس میں آگے سو ابن مسود ساتھ بھائی اللہ I am willing to recite even tomorrow یہ مجھے جتنا مرضی مارلنے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھ رہے گا ٹھیک ہے I am willing to go and recite again سو ابن اسحاق he is one of the historian on سیرہ انہوں نے story بتائی ہے that tells us about the power and the eloquence of quran ٹھیک ہے and how people knew actually it's from allah لیکن despite the fact کہ انہیں بتا تھا کہ it's from allah because they were the leaders and the tribe man ان کی جو ego تھی اور یہ جو mind میں ان کے ڈالا گیا تھا کہ you can't be better than your forefathers اس کی وجہ سنہ نے accept نہیں کیا so there were three major people جو leaders تھے okay one of them was abu jahal the other one was abu sufyan and the third one اس کا نام سن رہے ہوگے اس کا نام تھا الاخنس ٹھیک ہے کیا نام تھا الاخنس right he was also a leader الاخنس کے بارے میں آتے کہ maybe he accepted islam اور maybe he didn't accept islam اس کے بارے میں نہیں پھر الاخنس کے بارے میں آتے کہ maybe he accepted islam maybe he didn't accept islam abu sufyan we know کہ abu sufyan جو تھے he later accepted islam okay اور abu sufyan کے جو بیٹے تھے he was معاوی رضی اللہ and who okay so جو تیسرے تھے abu جہل he died homes right but they figure it out کہ messenger of allah رات کو تحجد میں کیام کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ قرآن رسائٹ کرتے ہیں so تینوں ڈسگائز ہو کے ایک رات پہ without planning without coordination they stood on different places of their house اور because the messenger of allah جب وہ رات کو تحجد پڑتے تھے کیام کرتے تھے تو وہ recite loud تو وہ کیا کرتے تھے پھر وہ جب recite کرتے تھے انچ آواز میں تو تینوں چھپ کر کے غور سے سن رہے ہوتے تھے اور پھر رسول سلام جب قیام اپنا حتم کرتے تھے تو وہ لوگ وہاں سے کیا ہو جاتے تھے غائب ہو جاتے تھے ٹھیک ہے one night لیکن ایک رات کو کیا ہوا کہ جب وہ تینوں غائب ہو تو they bumped into one another تینوں leaders نے کیا they bumped into one another and they all made excuses ایک نے excuse بنایا oh i was just going somewhere دوسر excuse بنائیا میں کسی کام سے آتا but actually in their heart they knew why are they all here second night بی ایو they would secretly recite quran and they bumped into one another ٹھیک ہے and they figured it out کہ actually میں they are all here to listen the message of Allah in the quran ٹھیک ہے اب انہوں نے ایک دوسرے سے promise کیا کہ we promise one another کہ ہم جا کے third night کو نہیں آئیں گے لیکن third night پہ وہ دوبارہ آگئے وہ کھڑے ہوکے قرآن سنتے تھے اور they figure it out کہ there is someone standing over there and there is someone standing over there and the second person also figured it out کہ میرے علاوہ اور بھی دو لوگ گیا تو تین وں کیا ہوا they gathered at a place اور اس کے باد انہوں نے کہا کہ oh people oh leaders of Quraysh اگر Quraysh کو پتہ چل گیا نا کہ ہم leaders قرآن کو سن رہے ہیں تو ہمارا سارا impression کیا ہو جائے راب ہو جائے اگر آپ کو بہت بڑی بڑی بات یں کرتا جی they talked about all of this yes yes i'll tell you i'll tell you there was a discussion as well right so imagine کریں کہ they left their house at 3 a.m and went somewhere right just to listen to quran okay the impact of quran that was on their soul then they said now we have to really make a public oath to one another that we don't to listen okay then they didn't hear they said that if our people know that we are listening to will be bad our followers will leave our say and what will do they go . they جو ایک بندہ تھا جس کا نام ال اخنص تھا وہ پہلے گیا ابو سفیان کے پاس ٹھیک ہے اخنص ابو سفیان کے پاس گیا اور اس نے ابو سفیان کو کہا کہ او ابو سفیان مجھے جو لگتا ہے کہ جو قرآن ہے it's the truth یہ کسی بشار کا call نہیں ہے it's not the speech of a human being it's not a speech of any jinn neither it is poetry poetry بھی نہیں ہے okay so oh ابو سفیان what do you think is it abu سفیان جو تھے he he was very intelligent so he didn't give the right answer he said if I have said I will go so neither did he accept nor negate abu سفیان نے kya 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 oh aknas some of the words I understood and they were very good but some of the things I didn't really understand and he can on a middle ground find he he abu jahal نے انہیں بھی یہ کہ جو اخ کہ کیا تھ اس ماں کیا kya abu jahal ne al-akhnas ko tata sakti ho nai paita ok میں بتاتا i'm here unho ne kya ke al-akhnas this is hundred percent true and it's from allah lakin meri problem hi problem kya problem ye ke banu abdu al-mana banu abdu al-mana af koun sa tribe tha koreish khan this was the tribe of the messenger of allah banu abdu al-mana af and we abu jahal kaun sa tribe se tha kisi ko pat abu jahal ta banu magzum se اب بنو عبد المناف کلیم کر رہے ہیں کہ they have someone who is the messenger of Allah. I cannot accept my defeat. میں اپنے defeat کو کیا نہیں کر سکتا? Accept نہیں کر سکتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے tribe میں سے ہوتے ہیں بنو مقدوم کے tribe سے ہوتے ہیں تو میبھی he would have accepted. لیکن اس کے درمیان میں کیا آگی? ایک ایگو آگی. ایک انا آگی. اور جب ہریکولیس جو روم کا king تھا اس نے ابو سفیان کو بلایا اور اس نے کہا کہ جو majority لوگ ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے followers ہیں وہ کیا ہیں وہ امیر لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہیں وہ کیسے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو majority لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ poor and weak ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں اور وہ لوگ ہیں جو poor ہیں کیونکہ جتنے بھی prophets آئے ان کے زیادہ تر followers کون تھے who were poor and weak because جو بندہ امیر ہوتے ہیں اور جو بندہ powerful ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ کیا ہوتا ہے arrogance ہوتی ہے اور arrogance ہمیشہ آپ کو سچ سے روکتی ہے کہہ دب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سچ سے روکتی ہے لیکن you are too arrogant تو آپ کو کیا کرتی ہے سچ سے روکتی ہے میں نے ایک اور چیز مس کر دی پیچھے کہ ایک آیت بھی نازل ہوئی جب رسول صلی اللہ کعبہ کے اراؤنڈ کرتے تھے recite قرآن کرتے تھے اور وہ لوگ scream کرتے تھے تو آپ صلی اللہ کیا کرتے تھے انچی کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آیت ریویل کی کہ جب آپ قرآن کو recite کیا کریں اس کو نائی بہت انچی recite کیا کریں اور نائی بہت low recite کیا کریں لیکن ایک moderation سے recite کیا کریں ٹھیک ہے اچھا اب اس scenario میں کیا ہوا وہ arrogance جتنے زیادہ تھے کہ ابو جہل نے کہا ابو جہل کو جب پتا چلا کہ جہنم کو 19 فرشتے گارڈ کر رہے ہیں تو ابو جہل نے قریش کو لوگوں کو کہا کہ قریش کے لوگوں چھے فرشتوں کو تو میں اکیلا ڈیل کر لوں گا تو کیا تم یہ جو باقی تیرہ فرشتے انہیں ڈیل نہیں کر سکتے اتنی زیادہ ان میں arrogance تھی ابو جہل نے accept کیوں نہیں کیا اسلام کیونکہ اس کو لگا کہ یہ جو ہمارا tribe ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ ہار جائے گا اتنا ان میں ایک arrogance تھی سیکنہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا سیکرٹلی وہ قرآن سنتے تھے پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ڈیفرنٹ نیمز دینا شروع کر دیا انہوں نے ملائن کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ کاہن ہے یہ جادوگر ہے یہ ساہر ہے رائٹ اور ڈیفرنٹ نیمز دینا شروع کر دیا جی جاؤ جاؤ اور کسی کا کوئی question ہے نہیں انہوں نے ڈیفرنٹ نیمز دینا شروع کر دیا جی جی بتا پتائیں وہ میں آپ کو بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہ crazy ہے رائٹ اور پھر جب حج کے اوپر لوگ آتے تو لوگوں کو پہلے سے وان کر دیتے you know don't go to that person he's a magician ان میں سے ایک ڈاکٹر بھی آیا ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا if he's someone who is affected who is insane تو میں جا کے اس کا treatment کرتا ہوں right تو messenger of Allah کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ people say that you are insane you are a mad man now is billah messenger of Allah نے کہا no this is not truth تو انہوں نے کہا what is your message تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات reveal کرنے سے پہلے خطبہ دیا چھوٹا سر اس ڈاکٹر نے فوراں اسلام قبول کر لیا right because this is not possible کہ ایک بندہ باقی اپنے سارے میٹرز میں دنیاوی میٹرز میں بالکل ٹھیک ہو ٹھیک ہے اور جب قرآن کی بات ہے تو آپ انہیں کہو کہ وہ کیا ہے insane ہے ٹھیک پھر کیا ہوا پھر انہیں ایک اور excuse ملا انہوں نے کہا کہ یہ تو بات بن نہیں رہی تو قرآن کے بارے میں انہوں نے ایک اور excuse انہیں ملا in fact وہ بہت لمبی سٹوری ہے وہ پھر میں بعد میں کسی ٹائم سے نہ ہوں گا اب یہ ایک اور سٹوری ہے وہ ابو جہل کیا ہے کہ ابو جہل کیسے انہیں persecute persecution کی طرف انہیں لے کے جاتا تھا اور کیسے انہیں torture کرتا تھا سٹوری ہے کہ there was someone جس کے پیسے دینے تھے ابو جہل نے اور وہ بار بار ابو جہل کے پاس آتا اور وہ کہتا مجھے میرے پیسے چاہیے ہیں ٹھیک ہے بار بار آت دور کیا کہتا مجھے میرے پیسے چاہیے ہیں ابو جہل جو تھا وہ پیسے نہیں دیتا تھا کہتا تھا نہیں دینے میں پیسے جب وہ بندہ دوبارہ آیا پیسے مانگنے تو اس نے کہا کہ وہ جو محمد ہے نا آپ اس سے جا کے پیسے دو تو اس بندے کو لگا کہ جو محمد ہے انہوں نے ابو جہل کی پیسے واپس کرنے تو اب میں جا کے محمد سے پکڑ لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہو جائے گا ابو جہل اور ان کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا so he came and he knocked the door of the messenger of Allah اور جب انہوں نے door knock کیا messenger of Allah came out اور انہوں نے کہا کہ ابو جہل he sent me to collect the money تو messenger of Allah نے کیا کیا messenger of Allah hold his hand right held his hand اور اس کے بعد اپنا ان کا hand پکٹ کے ابو جہل کی gate پر آگیا اور انہوں نے ابو جہل کا gate knock کرنا شروع کر دیا this was the bravery of messenger of Allah جب knock کیا تو ابو جہل totally shocked ہو گیا was totally shocked اور انہوں نے کہا کہ ابو جہل return back his money اس کے جو پیسے اس کو واپس کرو ابو جہل was so terrified کہ اس کی جتنی بھی savings ہی back کے اندر وہ اندر گیا وہ لے کر آیا اس نے account بھی نہیں کیا اور اس نے اس بندے کو اس کی طرف پھینک دیں just to get rid of this scenario پھر ایک اور بندے نے ابو جہل سے پوچھا کہ ابو جہل آپ نے کیوں پیسے واپس کی ہیں why did you return the money تو ابو جہل نے کہا کہ بھائی اللہ I saw behind محمد what no one has seen اور اگنریشن میں آتا ہے کہ ابو جہل نے دیکھا کہ اس کو جو camel ہیں جب وہ پاگل ہو جاتے ہیں وہ زیادہ angry تو وہ لوگوں کو crush کر جاتے ہیں ایک جہل جب پاگل ہو جاتا ہے it's very difficult to control that animal اور جب camels پاگل ہو جاتے ہیں تو بندے کو کیا کر دیتے ہیں مار crush کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں تو ابو جہل نے دیکھا which Allah subhanahu wa taala it was a miracle اس نے دیکھا کہ مجھے animals وہ پیچھے پاگل ہو ہیں camels اور وہ مجھے بھی کیا کر دیں گے crush کر دیں گے ٹھیک ہے crush کر دیں گے i think you guys are tired now کیا کہتی ہو زینب یہ but it's not covered yet چلیں ایک last چیز ایک last چیز ایک last چیز نہیں بس last چیز just last thing Quraysh کی لوگ Prophet peace upon him سے کہتے تھے کہ ہم accept کریں گے اگر آپ کوئی miracle ہمیں دکھائیں گے ٹھیک ہے this is very important and انشاءاللہ that's going to be the last thing so once upon a time the messenger of Allah prayed کہ جو mountain of over there اس کو کس میں change کر دیں گول میں اللہ subhanahu taala نے different miracles دکھا that was shakul splitting of the moon and everything اللہ subhanahu taala نے angel jibril کو reveal کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ mountain gold میں change ہو گیا اور Quraysh کے لوگوں نے اسلام accept نہیں کیا تو ان پہ ابھی کے ابھی عذاب آئے گا اور اگر یہ mountain of gold change نہیں کیا اور پھر انہوں نے اسلام accept نہیں کیا تو ان پہ انہیں time ملے گا expand ملے گا اور ان پہ عذاب نہیں آئے گا messenger of allah new کہ ان کو جتنے بھی miracles دکھائے گئے ہیں وہ کبھی بھی اسلام کیا نہیں کرتے accept نہیں کرتے because ان کی جو intention تھی اسلام accept کرنے والی نہیں تھی باقی بات ہم بعد میں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ